اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اب میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ وہ کیا بنیادی فرق تھا سرکاری سطح پہ تیار ہونے والے نسخے میں مصحف میں اور صحابہ کے پاس جو الگ الگ تھا اس میں کیا تھا ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا رسم الخط کا اختلاف لہجوں کا اختلاف جو جس لہجے سے پڑھتا ہے اس نے اسی کے حساب سے ظاہر ہے لکھا بھی ہوگا یہ گڑ بڑ تھی دوسرا ایک اختلاف بڑا یہ بھی ہو سکتا تھا امت میں کہ بعض صحابہ کی عادت تھی کہ قرآن مجید کی جب وہ آیت لکھتے اور ان کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آتا تو وہ اللہ کے نبی سے اس کا مطلب پوچھتے اور وہ مطلب اسی آیت کے بعد لکھ لیا کرتے تھے تاکہ ہمیں یہ ہمارے پاس ہی مطلب محفوظ ہو جائے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن مجید تھا اس میں حافظو علی الصلاوات والصلاة الگستا یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی کہ نمازوں کی حفاظت کرو خصوصا درمیانی نماز کی اب اس کے بعد لکھا باتا صلاة العصر یعنی عصر کی نماز وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِين اگلی آیت اس کے بعد تھی ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہی آیت نازل ہوئی حافظو علی الصلاوات والصلاة الگستا کے نمازوں کی حفاظت کرو خصوصا درمیانی نماز تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ درمیانی نماز کون سی ہے آپ نے فرمایا صلاة العصر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ والصلاة الگستا کے بعد لکھ دیا صلاة الگستا تاکہ یہ یاد رہے کہ بھئی اس سے مراد کون سی ہے نماز اثر اب امی آئشہ اپنے شاگردوں کو تو بتائیں گی کہ بھئی یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن جب زمانہ گزرے گا تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے بھئی یہ تو تھا یہ تو اصل میں قرآن کی آیت تھی مگر سرکاری سطح پر جو ہوا نا اس میں یہ نہیں ہے امت کو کوئی لڑوا سکتا ہے اور فتنہ پیدا کر سکتا ہے اور قرآن کو مشتبے بنا سکتا ہے اس طرح کی چیزیں تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن مجید تھا اس سے امت اس طرح سے اختلاف کا شکار ہو سکتی تھی کہ اس میں سورہ فاتح حضرت عبداللہ بن مسعود نے لکھی اور سورہ فلق و سورہ ناس نے لکھی اس میں اور دعا قنوط کیونکہ اس کی اہمیت بہت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے تو اسی مصحف میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دعا قنود بھی لکھ لی تاکہ قرآن یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے میرے شاگردوں کو بھی مجھے بھی اب کیوں نہیں لکھی سورہ فلق سورہ ناس بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ بھئی وہ اس کو قرآن کا حصہ ہی نہیں سمجھتے تھے اس لیے نہیں لکھی مگر یہ غلط ہے وجہ اس کی یہ کہ قیراعت جو سب سے زیادہ دنیا میں مشہور ہوئی ہے یعنی جو لب و لہجہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہوا ہے اور اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس شامل ہے یہ تواتر سے یہ بات ثابت ہے اس لیے اگر کسی روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں سمجھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس کو تو یہ سو فیصد باطل ہے یہ غلط ہے روایت متواترہ کے بھی خلاف ہے اور عبداللہ بن مسعود کی وہ شخصیت جو سفر اور حضر میں نبی کے ساتھ رہتی تھی ان پر بھی بہت بڑا بہتان ہے کہ وہ اتنے بڑے عالم ہو کر یہی نہیں پہچان سکے کہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے یا نہیں اس لئے محققین نے اس کی توجیح یہ بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو اس لیے نہیں لکھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس بطور دم کے بطور رقیہ کے ہر مسلمان رات کو پڑتا ہے اور اپنے اوپر دم کرتا ہے لکھی وہ چیز جاتی ہے جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے یہ تو مسلمانوں کے بچے رات کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سوتے ہیں تو یہ کیسے جائے ہو سکتی ہے یہی حکمتی سورہ فاتحہ لکھنے میں وہ فرماتے تھے اگر میں نے فاتحہ مصحف میں لکھنی ہوتی تو پھر ہر سورہ سے پہلے لکھتا کیونکہ نماز میں جب بھی کوئی سورہ شروع ہوتی ہے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے چونکہ میں ہر سورہ سے پہلے نہیں لکھتا اس سے بہت لمبا ہو جائے گا قرآن اس لئے میں نے شروع میں بھی نہیں لکھی تو اب یہ لوجک ان کے حد تک تو ٹھیک ہے مگر بعد میں جب یہ مسئلہ آگے چلے گا تو کوئی فتنہ پرس اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا حصہ ہی نہیں ہے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں سورہ آل عمران بعد میں تھی سورہ نسا پہلے تھی یہ بھی جائز تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی نماز پڑھی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں سورہ نسا کی پہلے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی بعد میں اور یہ تلاوت حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے اسی حساب سے ترتیب دیا اگرچہ یہ ترتیب نبی سے منصوص نہیں ہے کوئی نبی نے حکم نہیں دیا کہ یہ سورت پہلے رکھو یہ بعد میں رکھو آیتوں کی تو ترتیب کا اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس سورت کی یہ والی آیت یہاں ہونی چاہیے اور فلاں جو آیتیں نازل ہوئیں وہ اس آیت کے بعد ہونی چاہیے مگر خود سورتوں کو آپس میں تبدیل کرنا ترتیب دینا کہ پہلے سورہ بقرہ ہو پھر آل عمران ہو پھر سورہ نسا ہو یہ کوئی منصوص نہیں ہے اس میں صحابہ اکرام نے اپنے حساب سے اس کو جمع کیا تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصف میں یہ چیز تھی لیکن بعد میں کیا ہوتا تو عامی آدمی جو جاہل لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ والا صحیح ہے یہ وہ والا صحیح حالکہ صحیح تو دونوں ہیں تو یہ ساری خرابیاں تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان چیزوں کو بھاپ گئے تھے حضرت عزیفہ بھی بھاپ گئے تھے تو حضرت عثمان نے جو مصف تیار کیا اس میں تین باتیں نمبر ایک ایک رسم الخط جس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے جس پہ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جو قریش کی لغت کے مطابق تھا اس پہ لکھا گیا نمبر دو تلفز میں لب و لہجے میں اگر کوئی اختلاف تھا تو دیکھا گیا کہ قریش اس لفظ کو کیسے پڑھتے ہیں تو انہی کی تلفز کے لحاظ سے اس لفظ کو لکھا جائے گا اور تیسرا کام جو سب سے بہترین کام تھا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اس وقت اسلامی سلطنتیں بہت وسیع ہندوستان فتح ہو چکا تھا ہند کا ذکر صحیح بخاری میں ملتا ہے تو ہندوستان میں مسلمانوں کی فوجیں داخل ہو چکی تھی اور بخارہ اور سمرقد میں عراق شام دمشق یہ سب علاقے مصر فتح ہو چکا تھا بیت المقدس فتح ہو چکا تھا تو اتنی اسلامی سرحدیں وسیع ہو چکی تھی تمام جگہوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے مساحف جمع کیے اور ان کو آگ لگا دی حتیٰ کہ حضرت عائشہ کے نسخے کو بھی آگ لگا دی حضرت زید بن ثابت کے نسخے کو بھی آگ لگا دی سب کو بالکل برابر کر دیا آگ لگا کے تاکہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے کوئی فتنہ پرست اٹھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی دیکھو یہ والا صحیح ہے وہ والا غلط ہے اس کو آگ لگا دی بھی صرف اس لیے کہ ترتیب وہ ہونی چاہیے جس پر سب مسلمان متفق ہو جائیں اور رسم الخط بھی وہ ہونا چاہیے اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے بعض لوگوں نے اس پر حضرت عثمان کی یہ جلانے والے اقدام پر اعتراض کی ہے کہ آپ نے یہ سب کو ضائع کیوں کر دیا تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا ایوہ الناس لا تقولوا فی عثمان الا خیرہ اے لوگوں عثمان کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کیا کرو یہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں لوگوں سے فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ مَا فَعَلَ الَّذِي فَعَلَ فِي الْمَصَاحِفِ إِلَّا عَمَّلَئِ مِّنَّا اس لئے کہ عثمان نے مصحف کے بارے میں قرآن کے مختلف نسخوں کے بارے میں جو بھی کام کیا ہے وہ ہمارے مشورے سے کیا ہے ان کی ذاتی رائے اور انفرادی رائے نہیں تھی اس مشورے میں بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے موافق تھے حضرت علی حضرت عثمان کے موافق تھے عبی بن کعب مشہور قاری یہ حضرت عثمان کے موافق تھے تو اور بڑے بڑے صحابہ چند ایک حضرات کو اختلاف تھا وہ بھی پھر آخر عمر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کے ساتھ متفق ہو گئے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سرکاری سطح پہ حضرت زید بن ثابت کے قلم سے وہ تحریر لکھی گئی اور باقاعدہ تیار ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایتوں میں سات ہے بعض میں چودہ ہے چودہ اس کی نقلیں تیار کیے اور بعض روایتوں میں سات ہے تو کم از کم سات نقلیں یعنی اس جیسے سات مصحف تیار کیے گئے اور مختلف ملکوں میں بھیج دئیے گئے کہ آج کے بعد جس نے قرآن مجید زبانی تو یاد ہے سب کو لکھیوی تحریر اگر ہوگی تو اس ترتیب سے ہوگی اور کمال کی بات یہ کہ وہ اس دور میں لکھے ہوئے چار نسخے آج بھی دنیا کے مختلف اجائب گھروں میں موجود ہیں ان سات میں سے چار نسخے جن میں ایک نسخہ استمبول ترکی میں ہے ایک دمشق میں ہے ایک تاشقن میں ہے اور تاشقن میں جو نسخہ ہے اس میں کمال در کمال یہ کہ یہ وہ نسخہ ہے جو پہلی مرتبہ لکھا گیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اسی دوران ان کو شہید کیا گیا اور آپ کے خون کی چھیٹیں اس پر پڑی ہیں وہ خون کی چھیٹیں بھی آج تک موجود ہیں اور وہ آیت بھی آج تک فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جو تلاوت فرما رہتا ہے اسی پر وہ خون کی چھیٹیں موجود ہیں اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کتنے عالی پیمانے پر ہوئی ہے اگر اس نسخے میں کوئی خامی ہوتی تو صحابہ اکرام کی اتنی بڑی جماعت کبھی خاموشی اختیار جو مشہور قاری تھے زید بن سبت خود لکھنے والے تھے اور عبداللہ بن عباس تھے اور عبدالرحمن بن حارس اور یہ ماز بن جبل یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام اور خود امیر المومنین حضرت عثمان کا جو تقوی تھا اور حضرت علی کا ان سب کو زمانی بھی یاد تھا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو میں نے اسے دیکھا ہے کہ یہ وطر کی ایک رکت میں حجرِ اسوت کے سامنے کھڑے ہو کر پوری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جو حاکم قرآن مجید کو جمع کر رہا ہے اسے خود قرآن اتنا ازبر یاد ہے کہ وہ ایک رکت میں الحم سے لے کے ونناس تک پورا قرآن پڑھ سکتا ہے وہ چاہتے ایک نسخہ تیار کر کے لوگوں میں بھیش دیتے ہیں مگر سارے کام مشاورت سے ہو رہے ہیں سب کے اتفاق سے ہو رہے ہیں تاکہ کسی کو بعد میں اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آج مسلمانیں قرآن مجید پر جمعے مجید پر جمعے